نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا گولنین اینڈیا کی اس پریس وڈیو میں سرہ افہ بجار میں پچھلے کافی سمیں سے سونے اور چاندی کے باؤں میں تیزی دیکھنا کو ملئے سونے کے باؤں میں لگاتار تیزی کا دور بھی جاری ہے تو وہی سیر بجار میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے بیتے پیچھتر دنوں میں وائدہ اور اسپورٹ میں سونے کے باؤں میں قریب سولہ سے سترہ فیصدی کی تیزی دیکھنا کو ملئے اسی کے ساتھ میں سیر بجاروں میں بھی 7 فیصدی سیادی کی گراوٹ درج کی جا چکی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تاکہ یہ اکٹمبر 2019 سینے کی دیوالی تک سونے کی قیمت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سونے کی قیمت 40,000 کے پار چلی جائے ایسے میں کیڑیا کومیڈیٹیز کی اور سے ایک ریپورٹ زاری کی گئی ہے جس کے انوصار دیوالی آتے آتے سونے کا باؤں 40 سے 42,000 روپے پرتی 10 گرام کے آس پاس جا سکتا ہے تو ایسے میں جادہ تل لوگ یہ انتظار کر کے بیٹھے ہیں کہ آخر کب سونے کا باؤں کم ہوگا اور ہم سونا خرید لیں گے لیکن جو سونے کے باؤں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے پیچھے 10 کارن چھپے ہوئے اگر ان کارنوں میں کمی آتی ہے یا کچھ بھی پھر بدل ہوتا ہے تو سیدھا ہی سونے کی قیمتیں کم ہو سکتی ہے ویسے تو دوستو کئی چیزیں ہیں جو سونے کے باؤں پر اثر کر رہی ہے لیکن یہاں پر جو ہم آپ کو بتانے والے ہوئے خاص بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے سونے کے باؤں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو پہلا جو کارن ہے کہ بجٹ جو ستر بجٹ ستر نرملا ستر امن نے پیس کیا تھا اس کے انترگت 2.5 فیصدی کی در سے جو ہے ایمپورٹ ڈیٹیو سونے پر لگائی گئی تھی اور اس کی وجہ سے سونے کی باؤں میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں ویسوی کرتا ویوستہ میں تھائرہا بتایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بھی سونے میں زیادہ تل لوگ نیویس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے بعد بھارت کے ربی آئی چین روس ترکی سہید دنیا کی کینڈری بینکوں نے سونے کی خرید داری پر گولڈ ریزور بڑھا دیا ہے ورڈ گولڈ کاؤنسل کے انسار دنیا بھر میں کینڈری بینکوں کے دوارہ 2019 بیس میں اب تک قریب 304 میٹرک ٹن سونا خریدے جانے کا انمان ہے ربی آئی نے مارچ 2018 میں اب تک کا 60 ٹن سونا خریدہ ہے اور اس کے علاوہ دوستو امریکہ چین کے بیچ میں ٹریڈ بار چل رہا ہے بھارت پاکستان کے سمبن بھی کافی اچھے نہیں چل رہا ہے ویسو کے ویہاپار میں بھی ٹھے راو دیکھنے کو ملا ہے جس کے کارن خاص طور پر اے سی آئی دیسوں کی جو کرنسی ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ میں دوستو ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت میں بھی گرہوٹ دیکھنے کو ملی ہے ورطمان کے سمیں میں ایک ڈالر برابر 71 روپے کے ستر تک پہنچ چکا ہے بھارت میں جتنی مانگ ہوتی ہے سونے کی اس کا 80% سونا جو ہے آیات ہوتا ہے جس کے وجہ سے سونے کی قیمت میں بڑوتری دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں بھی ٹینسن لگاتار بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے نیویسک جو ہے سونے میں جیادہ نیویس کر رہے ہیں ان کی روچی جو ہے بھی سونے میں جیادہ ہے تو دوستو یہ کچھ ایسے کارن ہے جس کے وجہ سے سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہی آنے والے سمیں میں سادیوں کا سیجن ایک بار پھر سے شروع ہوگا تو ایسے میں سونے کی قیمت میں کوئی بھی کمی ہونے کی آثار نظر نہیں آ رہے جیسے ہی سونے چاندی کے باؤں میں کوئی بدلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جانکاری مل جائے گی اور اسی کے ساتھ میں ساری کام کی قبروں کی جانکاری بھی یہاں پر آپ کو ملتی رہے گی تو چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ میں اس وڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور اسی کے ساتھ میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سمیں مہینی کی دیوالی تک سونے کی باؤں میں کتنا بدلہ دیکھنے کو ملے گا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا